یہ ہے کہ جب نئی سوچی بنے گی تو تر پدیس کے گورنمنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی گورنمنٹ جو موجودہ او بی سی کی جاتیاں ہیں ان میں سے تین جاتیوں کو یادب، قرمی اور گوجر مانی بھر آپ بھی گوجری ہیں ان کو اس سے باہر کر دے گی یہ چرچہ ہے اور یہ ہوگا ہی آپ دیکھئے گا آگے چل کے کوئی بہانہ دھونکر ان جاتیوں کو کن میں پڑھے لکھے ہو گئے حالانکہ اگر کاش سینسس کے حساب سے ساری چیزیں سینسس میں آ جائیں تو کبھی نہیں آؤٹ کی جا سکتی ہیں لیکن یہ کی جائیں گی یہاں اتنے او بی سی کے ممبر ہیں لوگ سوا میں بھی دی جے پی میں اگر وہ چاہیں تو سب پورا ہو سکتا ہے کیونکہ بے اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جانا تو یہ سرکار بھی نہیں جا سکتی چاہے جتنی بہمت میں ہے کیونکہ او بی سی ہی بہمت میں ہے اس کے باوجود او بی سی نگلیکٹڈ ہیں اس کے بعد جو راجیوں کو سوچی کو بنانے کا سنسود کرنے کا عدھکار ملے گا اس کا کوئی تب تک لاو نہیں جب تک پچاس پرسنٹ ریجرویشن کی جو کیپ ہے جو سیما اس کو بڑھا لے جاتا ہے کیونکہ اگر ابھی جن لوگوں جو او بی سی کی سوچی میں ہیں جاتیاں ان کے علاوہ نئی کچھ جاتیاں آئیں گی مال یہ سات پرسنٹ آ گئیں ستائیس پرسنٹ اتر پردیس میں ریجرویشن ہے ستائیس پرسنٹ ہی ریجرویشن رہے گا اور سات پرسنٹ اور آ جائیں گے تو ایکجسٹنگ جو او بی سی کمینٹیز ہیں ان کا نقصان ہو ر تب تک اس صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک اس دیس میں کاش سینسس نہ ہو جاتی یہ جنگڑنا ہو میں اس سنبیدان سنسودن بدیہک کا سمرتن کرتا ہوں اس میں کوئی کنٹیوزن نہیں کوئی سنسیت بھی جائے میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں ٹائم بہت کم ہے اس لیے ایک تو اس کے بعد جو راجیوں کو سوچی کو بنانے کا سنسودن کرنے کا عدیقار ملے گا اس کا کوئی تب تک لاو نہیں جب تک پچاس پرسنٹ ریجرویشن کی جو کیپ ہے جو سیما اس کو بڑھایا نہیں جاتا ہے کیونکہ اگر ابھی جن لوگوں جو او بی سی کی سوچی میں ہیں جاتیاں ان کے علاوہ نئی کچھ جاتیاں آئیں گی مال یہ سات پرسنٹ آگئی ستائیس پرسنٹ اتر پردیس میں ریجرویشن ہے ستائیس پرسنٹ ہی ریجرویشن رہے گا اور سات پرسنٹ اور آ جائیں گے تو ایک جسٹنگ جو او بی سی کمینٹیز ہیں ان کا نقصان ہوگا لاب تب ہی ہو سکتا ہے اور اسی کو جب اس کی سیما کو پچاس پرسنٹ کی سیما کو بڑھایا جائے انہی تھا پھر کوئی کریں گے ماملہ تو ماراٹھا ریجرویشن کی طرح سپریم کوٹس کو اسٹک ڈاؤن کر دے دوسرے یہ ہے کہ نئی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے صحیح طریقے تھے تب تک صحیح طریقے نہیں ہو سکتا جب تک اس دیش میں کاش سینسس نہ ہو جاتی یہ جنگڑنا ہو کتنی سنکیہ ہے ایڈوکیشن کا پرسنٹیج کیا ہے ہر کمینٹی کا کتنے نوکڑیوں میں ہیں کلاس ون میں کتنے ہیں سینٹل گورنمنٹ میں کتنے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ میں کتنے ہیں کتنی جمین ہے پکا گھر ہے کچھا گھر ہے بینا گھر والے ہیں یہ جب تک نہیں ہوگا تہت تب تک یہ جسائد نہیں راج صحیح طریقے کر پائیں گے کہ کون ایسی جاتیاں اور ہیں جن کو اس برگ میں لائے جائے یہ بھی بہت عوصہ ہے اور ابھی میں سن رہا تھا موڈی جی کو ماننی ہے سوسیل موڈی جی کو انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں اور سوسیل موڈی جی اسی لئے میں نے کہا کنفیوجن ہو ہی میں بھی ٹیکنکلی کریکٹ لیکن فیکچولی یہ بات صحیح نہیں ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں اس سے پہلے میں جو ایک آسنکہ مجھے اس بات کی ہے چرچہ چلتی رہتی ہے اور جو چرچہ چلتی کئی بار صحیح ہو جاتی ہے یہ ہے کہ جب نئی سوچی بنے گی تو تر پدیش کے ایک گورنمنٹ بھارتی جنتہ پارتی کی گورنمنٹ جو موجودہ او بی سی کی جاتیاں ہیں ان میں سے تین جاتیوں کو یادب، قرمی اور گوجر مانوہ بھر آپ بھی گوجری ہیں ان کو اس سے باہر کر دے گی یہ چرچہ ہے اور یہ ہوگا ہی آپ دیکھئے گا آگے چل کے کوئی بہانہ دھونکر ان جاتیوں کو کن میں پڑھے لکھے ہو گئے ہیں حالانکہ اگر کاش سینسس کے حساب سے ساری چیزیں سینسس میں آ جائیں تو کبھی نہیں آؤٹ کی جا سکتی ہیں لیکن یہ کی جائیں گی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں منتری لوگ بیٹھے ہیں کئی ڈی او پی ٹی سے پتا کر لیجئے کہ جب سے او بی سی کے لیے آرکشن ہوا ہے کتنے لوگ جو فائنلی کلاس بان سربس خاص طور سے آئی ایس آئی پی ایس آئی آر ایس ان میں سیلیکٹ ہوئے تھے بیٹ ٹریننگ کے لیے نہیں بھیجے گئے ان کی جگہ دوسرے لوگ بھیج دیے گئے اندرزرپ کٹیگری کے پتا کر لیجئے کہ میرے پاس سوٹی ہے پتا کر لیجئے کہ اگر او بی سی کے ہمدرد ہیں آپ تو یہ پتا کیجئے کہ یہ کیوں نہیں لوگ جا رہے ہیں یہ سیلیکٹ ہونے کے بعد ان کے گھروں پر مٹھائی بٹ جاتی ہیں لوگوں کی سادیاں اچھی تیہ ہو جاتی ہیں پتا چلا کہ ٹریننگ کے لیے نہیں بھیجے گئے کسی سے کہہ دیا کہ آپ کی کریمی لیئر کا وہ صحیح نہیں ہے کسی کچھ بہانہ بنا کے یا کسی کو نہ بھیجنے کے لیے کوئی جنرل کٹیگری کا پروپر آئی ایس میں آنا ہے تو اس کو اوپر لانے کے لیے دو کو روپ دی دی یہ بھی ہوتا ہے یہ ڈی او پی ہے میں چاہتا ہوں یہاں اتنے او بی سی کے ممبر ہیں لوگ سوا میں بھی ڈی جے پی میں کہ اگر وہ چاہیں تو سب پورا ہو سکتا ہے کیونکہ بے اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جانا تو یہ سرکار بھی نہیں رہ سکتی چاہے جتنی بہمت میں ہیں کیونکہ او بی سی ہی بہمت میں ہیں اس کے باوجود او بی سی نگلیکٹڈ ہیں آپ نے اتنا کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں موڈی جی یہ ایو جی سی کی سوچنا کے حساب سے ہندوستان کی چالیس سکیندری ویس ویدیالیوں میں ایک اگسٹ دو ہزار بیس کو پروپیسرز کی تین سو تیرہ پوسٹ میں کیبل نو پوسٹ بھاری ہوئی ہیں تین سو چارٹھ پا ایس او سی ایک پروپیسر کی سات سو پہنٹیس پوسٹ میں سے اڑتیس پوسٹ بھاری ہیں چھ سو ستانوے کھالی ہیں اسسسٹنٹ پروپیسر کی بائیس سو بتیس میں سے تیرہ سو ستائیس بھاری ہیں نو سے پانچ اس میں بھی کھالی ہیں اس کے علاوہ میں زیادہ آکڑے نہیں دوں گا اگنو میں تین سو چھالیس پوسٹ ہیں چھا چھٹ پرسنٹ کھالی ہیں ایک سو پندے بھاری ہیں دو سا اکتیس کھالی ہیں آئی آئی ایس ای آر انڈین انسٹوٹ آف سائنس ایڈوکیسن اینڈ ریسرچ ایک سو تری پن پوسٹ ہیں چھالیس چھاسی ہیں بھاری ہوئی ہیں سرسٹ کھالی ہیں چھوالیس پرسنٹس میں بھی کھالی ہیں آئی آئی ایس ای میں تین سو تین پوسٹ میں کیول اکتیس بھاری ہیں دو سو بہتر کھالی ہیں نبی پیشدی بیکنسی ہیں آج بھی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کیا اتنا کیا کیا ہے کاغج پر کرتے رہیے جمین پر نہ ہتاریں تو لاب کس کو ہو رہا ہے کسی کو لاب نہیں ہو رہا ہے کسی کو لاب نہیں ہو رہا میں ختم کرنا ہوں گا آپ وہ مت کیجئے گا مجھے میں لگاتار سوم رہا تھا یہ صحیح ہے کہ منڈلائیو کو بھی آپ نے کہا کہ آپ تھی تب تھی نہیں تھے آپ نے بیڈڈو کیا اس لئے ڈی پی سنگ بات کمپیل ٹو برنگ دیس یہ ریالیٹی ہے آپ نے باپس کیا تب بی پی سنگ صاحب نے منڈلائیو کو لاگو کیا کہ اس کے بعد ہی چنا ہو گئے کرا دیئے گئے تو جیسے ہی انہوں نے کہا تھا اربانی جی نہیں کہا میں اگر گرفتار کر لیے جائے گا اسی وقت میں بیڈڈو کر لوں گا گرفتار کر دیئے گئے بیہار میں بیڈڈو کر لیا دن بی پی سنگ نے یہ منڈلائیو کو لاگو کر دیا خیر میں ہی مانتا ہوں آپ جب جب سا رہے تب یہ بیک ورس کی بات ہوئی لیکن اب جب آپ ہیں اتنے اس میں تب یہ سب استطیق کیوں چل رہی ہے اور میں مانی مودی جی کہیں کی نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کی بات سنگ کر سوشیل مودی جی مجھے میں جب ہائی سکول پڑھتا تھا تو سنسکت میں ایک کہاوت آتی تھی اور ایکسپلین کرنے کے لیے بچوں سے کہا جاتا تھا کہ دھپور سنگ کو اہم اسمی بادام ایو جدام اینا میں تو دھپور سنگ ہوں بولتا ہوں دیتا نہیں ہوں تو یہ دھپور سنگ کی باتیں مت کیجئے دینا ہے او بی سی کو دیجئے انہیں مورک بنانے کی آوستہ نہیں ہے بہت بہت دانی دنے بات پروفیس صاحب